آو مل کر مانگے دعا ہے عید کے دن رہی نکوی بیقم عید کے دن ہر آنگن میں خوشت کا سورج اترے چمکتا رہے ہر آنگن عید کے دن چمکتا رہے ہر آنگن عید کے دن یا آل رسول اولاد امام حسین اور خواج غریب نواز مہینو دینی چشتی دادا مرشب کی اولاد سے افغانستان سے عید سعید فطر تا یہ دل سے سبی کو بہت 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 مبارک میرا دعا ہے اللہ کرے اب سبی کا ہر دن عید رہے تا قیامت خوشیہ رہے اب سبی کو یا آل رسول کو محبت دینے سے بہت بہت شکریہ خوب عید منانا اچھا عید منانا میتائے کھانا خوشیہ کی نقمیں گانا مگر جو غم کی مارے ہے بیچارے کبھی اس کو نہ بھول جانا کبھی اس کو نہ بھول جانا ایلال اید میبینی و من پیوسته ابروید مبارک بر تو باید ایدو و بر من دیدن روید اس کورونا ووا کی وجہ سے بہت لوگ ایسی دور میں پریشان آل ہے اس عید میں ان کے لبوں میں خوشیہ دالنا یہ سب سے برا عجی اکبر ہے اور خوشیہ کریں اپنے خود کے لیے ہی زیادہ خوشیہ کرنے سے تھوڑے غریبوں کو بھی مدد کریں میرا خون میرا جسم میں امام حسین کا خون ہے اور خوشیہ موجود ہے چشی خوشیہ غریب نواز کی دادا مرشد کے خون کی میرا جسم میں ہے یعنی میں ان کے اولاد سے ہو ان کی جانشین ہو میں نے تک ہبھی کسی صحابی کی کشان میں گساخین نہیں کیا اور نہیں کروں گا سبی صحابی عزرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس ستارے ہیں سادیا یہاں تک جان کو بھی قربان کیا مال کو بھی قربان کیا اسلام کی چھراخ کو روشن کیا لیکن سبی کا محبت ہے جو منافق لوگ غیبت کرتے ہیں جو لوگ ہمیشہ یہی انگلی ہوتا آتے ہیں کیوں عزت حالی اور امام حسین کو تاریف بہت کرتے ہیں کیونکہ صحابی کا نام نہیں لیتے ہیں میں نے امام حسین کو میرا دادا ہے اسی وجہ سے میں اس کو بہت پیار کرتے ہوں کیونکہ جنت کی سردار ہے عزت امام مہد سواسنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی سردار جنت کی سردار امام حسین امام حسین ہے یہی عادت شریف میں ہے اور میرا دادا ہے محبت کرتے ہو جان بھی اس کے قربان جب تک امام حسین کہ عشق میرا دل میں ہے اور کسی کا عشق کا ضرورت نہیں ہے لیکن سبی کو ریسپیکٹ دیتے ہیں کسی صحابی کسی بھی ویلی سبی کو سبی کا ریسپیکٹ عدب ہمیشہ کرتے ہو جو کسی کو کسی صحابی کو کسی انسان کو اس کو بیادی بھی کرتے ہیں گالی دیتے ہیں وہ مسلمان اس انسان بھی نہیں ہو سکتے ہیں یہ بہت ہمیشہ یاد رکھیں منافقت کرنے کے بجائے محبت کریں محبت سے پتھر بھی گوھر بن جاتے ہیں اور یوٹیوب کو بھی لائک کریں اور یوٹیوب کو بھی سبسکرپ کریں تھاکہ نیو نیو ویڈیو آپ کو پوچھ سکیں یہ جو ویڈیو میں ترسے انسان کا ہر بیماری کا علاج دف جادو مرض ریموف دا ماجیک اللہ کے ولی عزرت شمسو دین تپریزی نے فرمایا جو ہر طرح پریشانی میں مبتلوں ہیں گھر میں برکت نہیں ہے بزنس میں برکت نہیں ہے جادو جنہ سے پریشان ہے اس کی شادی نہیں ہو رہے ہیں ہرچی رشتہ نہیں مل رہا ہے اور جو دوسرے ملک میں جانے چاہتے ہیں اس کو ویزی کے پرابروم ہے اور جو اس کا کیس دوسرے ملک میں قبول نہیں ہو رہے ہیں گھر میں گھر والے کے ساتھ محبت نہیں ہے جگرہ ہے ہر طرح بیماری ہے جس طرح مسئبت جس طرح عوجت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عوجت قبول ہو جائے ہیں آپ منت رکھو نظر رکھو اگر آپ کی عوجت قبول ہو جائے میں نے خواجہ ذریف چشی کا مدرسہ مرکاز تعلیمات صوفیہ کو پیسے سے سپورٹ کروں گا اتنے پیسے بچوں کے مدرسے کے لیے ہی مدرسے کی تحمیر کے لیے ہی جو پرچھا میں سنیت پرچھا میں امام حسین پرچھا میں آل بید کو زندر رکھنے چاہتے ہیں ہمارا مدرسہ کو سپورٹ کریں میرا میشان کو سپورٹ کریں تاکہ میں دنیا میں سنیت کا پرچھاں کو بلند کرو ایک بڑا مدرسہ ہم بنانے والے ہیں اس کو نام ہے مدرسہ خواجہ ذریف چشتی مرکاز تعلیمات صوفیہ مرکاز تعلیمات امام حسین اگر آپ کو زکاة ہے صداقات ہے جو بھی دینے والے ہو امارا سپورٹ کرنے کے لیے ہی امارا واسب نمبر یہا ہے یہ واسب کو میسیج کرو لیک دو ہم آپ کو اکان نمبر دیں گے امارا مدرسہ کو سپورٹ کریں اللہ سبحانہ سب کی دعا قابل کرے گا آپ کی زندگی سے ہر بلہ ہر مصیبت بھی آنا والا ہوگا سب ختم ہو جائے گے امارا دعا ہے جو ہمارا سپورٹ کرے اللہ اس کو دین و دنیا سے مال مال کرے حضرت جو ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پردادہ پیر کی اولادوں میں سے ہیں اور جیسا خاجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خاجہ عثمان حاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خاجہ عبو مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نصب ہے اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خاجہ زریف چشتی سرکار اور اندوستان خاص میں یہ بتاؤں گا کہ اندوستان کی سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خاجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری اور ساری ہے آج بھی اور اسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے تو حضرت خاجہ زریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی اور ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے ارکد میں مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سور گئی